السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرہ واصیلا الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده اللہ اصطفا اما بعد اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العدت ولتکبر اللہ علی ما هداكم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَتٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ محترم ومحتشم برادران اسلام عزیزو بزرگو اور دوستو آج ہم سب کے لئے انتہائی بہت ہی زیادہ مسررت اور خوشی کا موقع ہے کہ رمضان المبارک کی تکمیل کے موقع پر رب کریم نے محض اپنے فضل کرم انعام اور احسان سے ہمیں اپنی زندگی میں یہ عید الفطر کا پر مسررت دن عنایت فرمایا سب سے پہلے ہم آپ ناظرین کی خدمت میں دل کی عطاہ گہرائیوں سے پر خلوس مبارک بادی پیش کرتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال تو دھیر ساری عید الفطر کی مبارک بادیاں قبول فرمائیں اب اس کے بعد ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے محض اپنے فضل کرم اور انعام اور احسان سے ہم سب کو اپنی زندگی میں ماہ مبارک رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ عنایت فرمایا تھا قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی اللہ عز و جل نے روزوں کے چند مسائل روزے کے چند مسائل کو ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید میں یہ بات ذکر فرمائی کہ یورید اللہ بکم اليسر ان مسائل سے ان احکام سے شریعت کے ان عوامر و نواہی سے شریعت کی ان عبادتوں سے تم یہ نہ سمجھو کہ لوگوں کو تنگی اور سختی میں ڈالنا ہے بلکہ ایسی بات نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ یورید اللہ بکم اليسر اللہ تعالی تم سے آسانی چاہتے ہیں وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تعالی تم سے سختی نہیں چاہتے ہیں پیغام رب کریم یہ دینا چاہتے ہیں کہ دین شریعت اور اسلام بہت آسان ہے بہت آسان ہے اَدْدِينُ يُسْرُنُ حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ دین بہت آسان ہے اور اسی وجہ سے ہمارے اس چینل کا نام بھی آسان دین ہم نے تجویز کیا ہے دین بہت آسان آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تم رمضان المبارک کے جو روزے رکھ رہے ہو وَلِي تُقْمِلُ الْعِدَّةِ تم صرف فیگر پورا کر لو عدد پورا کر لو انتیس یا تیس جتنے بھی روزے ہیں تم وہ عدد پورا کر لو چاہے اس روزے میں وہ جان نہیں ہوگی لیکن اللہ عز و جل اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دیں تمہارا کام صرف ظاہری اعتبار سے اس عدد کو پورا کرنا ہے چاہے تم اس رب کریم کی شایان شان عبادت کر سکو کہ نہ کر سکو تم صرف عدد پورا کر لو وَلِي تُقْبِرُ اللَّهِ اور عید کے روز اللہ عز و جل کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو ہر وقت اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کرو اللہ اکبر اللہ بہت بڑے ہے اگر اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہمیں سمجھ میں آ جائے اللہ کی طاقت اور قدرت سمجھ میں آ جائے تو انسان کے لئے گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جائے تو اللہ عز و جل نے یہ ہدایات ہمیں عنایت فرمائی اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ رب کریم نے ہمیں ماہ مبارک کے پورے روزے رکھنے کی سعادت اور توفیق عنایت فرمائی بہت سارے لوگ جو چاہ رہے تھے کہ ہم روزہ رکھیں لیکن ان کے ساتھ ایسے پروبلمز تھے ایسی بیماریاں تھی ایسی مجبوریاں تھی وہ کوویٹ کے شکار ہو گئے تو چاہ کر بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکے اللہ عز و جل نے اپنی عطا کردہ توفیق سے محض اس کے فضل سے ہم نے روزے کا احتمام کیا تراوی کا احتمام کیا قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کیا اللہ عز و جل نے ہمیں بہت ساری توفیقات سے نوازا اعتقاف کرنے والوں نے مسجدوں میں دس دس دن کا اور جتنے رب کریم نے توفیق عنایت فرمائی ان کو اللہ تعالی نے عبادتوں کی توفیق عنایت فرمائی سب نے اپنی اپنی بسات کے مطابق عبادت کو سر انجام دیا یہ محض اس رب کا کرم ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالی کی جناب میں آج ہمیں دوگانہ عید کی نماز ادا کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے رمضان المبارک کی تکمیل اور ختم کے موقع پر دو اہم کام ہم مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک ہم شکر ادا کریں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں قرآن مجید کی آیت ہم جانتے ہیں بہت سارے مسلمان یہ آیت جانتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ہم جتنا اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اتنا کم کہ اس نے ایسے سخت حالات میں بھی ہمیں صحت عنایت فرمائی طاقت عنایت فرمائی کہ ہم ماہ مبارک کے پورے روزے رکھ سکیں شکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی وجہ سے رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے دعود علیہ السلام اللہ تعالی کے کتنے بڑے نبی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِعْمَلُوا آلَ دَعُودَ الشُكْرَا صرف حضرت دعود علیہ السلام کو نہیں بلکہ پوری قوم کو فرمایا اور اللہ تعالی نے پورے خاندان کو فرمایا اے آلِ دَعُودَ تم تمام کے تمام شکر گزاری پر عمل کرو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کا شکر زبان سے بھی ادا کریں دعا کے بھی ذریعے کریں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی اتنا قیمتی رمضان آپ نے ہمیں عنایت فرمایا جس کے استقبال کے لیے جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور آئندہ رمضان کے لیے جنت کو ابھی سے سجانہ شروع کر دیا جاتا ہے ایسا قیمتی رمضان رب کریم آپ نے ہمیں عنایت فرمایا اور آپ نے توفیق دی کہ ہم نے مختلف قسم کی جو ہو سکا ٹوٹی پوٹی جس طرح ہم کر سکے عبادت کرنے کی ہم نے کوشش کی رب کریم یا آپ ہی کا فضل ہے آپ ہی کا شکر ہے اب ہم رمضانی مسلمان نہ بنیں یا اللہ رمضان کے بعد بھی آپ ہمیں اسی طرح اعمال کی توفیق عنایت فرمائیں ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر رب کریم آپ اپنی بارگاہ میں جھکا دیجئے شریعت اور سنت کا زوق شوق عنایت فرما دیجئے اس طرح ہم رب کریم کا شکر ادا کریں تو ایک کام شکر گزاری کا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ہم نے عمل کیا ہے اس عمل کی قبولیت اللہ تعالی سے مانگنی ہے اللہ تعالی سے اپنے عمل کی قبولیت مانگنی ہے دیکھیں عمل کر لینا اصل نہیں ہے اصل اس عمل کا قبول ہونا ہے رمضان المبارک میں ہم نے سال بھر کے مقابلے میں بہت سارے عمال اللہ کی دی توفیق سے بہت سارے عمال کی ہیں لیکن عمل کر لینا اصل نہیں اس عمل کا بارگاہ الہی میں شرف قبول سے ہم کنار ہونا یہ اصل ہے تو ہم اللہ تعالی سے قبولیت کی دعا مانگیں اس موقع پر ہم آپ کی خدمت میں دو دعا پیش کرنا چاہیں گے ایک تو وہ دعا ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل زبیع اللہ ان دونوں حضرات نے علیہم السلام ان دونوں حضرات نے ایک اہم عبادت سے فارغ ہونے کے بعد بہت بڑی عبادت بیت اللہ کی تعمیر کتنا بڑا کام کہ اب وہ بیت اللہ قیامت اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس گھر کی تعمیر کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم یا اللہ آپ قبول فرما لیجئے ہماری طرف سے آپ سننے والے ہیں آپ جاننے والے ہیں ذرا اندازہ لگائے کہ اتنی بڑی عبادت اور اتنے بڑے نبی جن کی خاندانوں اور نسلوں میں نبوت چلی ہے اور بیت اللہ جیسی جگہ کی تعمیر جیسی عبادت لیکن اس پر بھی ڈر رہے ہیں کہ پتا نہیں قبول ہوگا کہ نہیں قبولیت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے تو مجھے اور آپ کو قبولیت مانگنے کی کتنی ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے روزوں کی تراوی کی جو عبادت ٹوٹی پوٹی کی ہے اس کی قبولیت مانگیں تو ایک بات اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنا دوسری دعا ہم اپنی زبان میں مانگیں اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے برادران اور بھائی لوگ غلہ لینے کے لئے آتے ہیں تو اس موقع پر وہ جو کرنسی اور پیسہ لے کر آتے ہیں وہ نقلی تھا اصلی کرنسی نہیں تھی تو قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا کہ ہم نقلی کرنسی ٹوٹے پوٹے پیسے لے کر آئے ہیں ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ بھائی جان یوسف ہے وہ تو سمجھ لیتے کہ صرف بادشاہ ہے علیہ السلام تو وہ کہنے لگے معذرت کے طور پر کہ ہم تو کھوٹی کرنسی لائیں لیکن آپ بڑے مہربان ہیں آپ بہت سخی ہیں بڑے بادشاہ ہیں اوفی لنالکیل اس کھوٹے سکے کو قبول فرمانی جئے اور اوفی لنالکیل اس پر راشن ہم کو پورا پورا دے دیجئے اور مزید آپ تو بہت مہربان ہیں بہت بڑے بادشاہ ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور ایکسٹرا بونس کا راشن بھی دے دیجئے آپ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ صدقہ کرنے والوں کو اللہ بہت بدلہ دیتے ہیں تو آپ ہمیں راشن بھی دیجئے اور راشن کا بونس بھی دیجئے یہ بات یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کر راشن تقسیم کر رہے تھے غلہ اور اناج تقسیم کر رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ بات فرمائی تھی تو اسی آیت کے پسمنظر میں ہم رب کریم سے دعا یہ کریں کہ یا اللہ آپ تو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ مہربان ہیں اگرچہ ہم ان کے بھائیوں سے بہت زیادہ گنہگار ہے لیکن ہم انہی کی طرح آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں رب کریم ہم عبادتوں کا کھوٹا سکہ لائے ہیں ہمارے روزیں اس قابل نہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں ہماری تراویہ ہماری عبادتیں یہ سب کھوٹا سکہ ہے لیکن آپ بڑے مہربان ہیں آپ بڑے قدردان ہیں آپ کے یہاں کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے کریم کھوٹا سکہ چلا لیا کرتا ہے اسی کھوٹے سکے کو چلا کر رب کریم ہمیں سواب پورا پورا دے دیجئے اور آپ بہت مہربان ہیں آپ ہمیں عید کا ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے کہ رب کریم عید کے موقع پر تو سیڈ صاحب لوگ اپنے پاس کام کرنے والوں کو سیلری کے علاوہ ایکسٹرا بونس بھی دیتے ہیں تو رب کریم آپ ہمیں معاف بھی فرما دیجئے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اور ایکسٹرا بونس آپ کی رضا کا عطا فرما دیجئے جنت ہمارے لیے واجب کر دیجئے جہنم ہم پر حرام کر دیجئے یا اللہ آپ تو تمام صدقہ کرنے والوں میں بھلا کرنے والوں میں سب سے زیادہ بھلا کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں ہم پر کرم فرما دیجئے تو یہ دو دعا ایک ربنا تقبل منا اور دوسری یہ دعا جس کو ہم اپنے الفاظ میں مانگیں گے یہ دو دعا مانگنے کا ہم احتمام کریں اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ عرص کرنی ہے کہ عبادت کر لینے کے بعد لوگوں میں دو الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں دو الگ الگ قسم کی سوچ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد بہت مطمئن ہو جاتے کہ بس ہم نے رمضان بھر عبادت کر کے زندگی بھر کا کام پورا کر لیا اسے عربی میں وہ جملہ ہے کہ وہ جلاہا کپڑا بننے والا دو رکعت نماز پڑھ کے وحی کا انتظار کرنے لگا کہ میں نے تو دو رکعت پڑھ لی اب تو مجھے نبوت مل جانی شایئے تو کچھ لوگوں کو اپنی عبادت پر ناز ہوتا ہے ناز کی ضرورت نہیں نیاز کی ضرورت ہے کہ دعوت کی مبارک محنت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کرتے کرتے ڈرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے پتا نہیں اس کی بارگاہ میں قبول ہو کے نہ ہو ہمیں ڈرتے رہنا ہے اور اللہ سے امید رکھنا ہے کہ انشاءاللہ قبول ہوگا تو ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کو شیطان اور نفس یہ دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھ پورا مہینہ عبادت کی روزہ رکھا تراوی پڑھی تلاوتیں کی دو تین دن بعد تو اپنے اندر چیک کر کوئی تبدیلی تو ہے نہیں جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا تو اتنی ساری محنتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے چونکہ شیطان کھل چکا ہے تو وہ اس طرح کی پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھ کوئی فائدہ تو ہوا نہیں اندرون میں کوئی تبدیلی تو آئی نہیں پھر وہی جو کتے کی دن تیڑی پہلے تھی وہ پھر اسے ہو گئی اس طرح وہ عبادتوں سے آئندہ روکتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ظاہری اثر نظر نہ آئے لیکن عبادت کے انوارات اور روحانیت اندر ملتے ہیں ہوتے ہیں وہ جلدی نظر نہیں آتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے وہ روزانہ صبح میں تھوڑا بڑا نظر نہیں آتا ہے بڑتا روز ہے لیکن روزانہ کا بڑھنا نظر نہیں آتا ہے اب لوگ ڈاؤن ہو جائے اور چھے مہینے سال کے بعد کوئی بچے کو رشتے دیکھے تو کیا بولتے اوہ اتنا بڑا ہو گیا تو وہ روز بڑھ رہا تھا لیکن میجرمنٹ لے کر روز نہ پیں گے تو بڑھا ہوا نظر نہیں آئے گا بڑھ روز رہا ہے تو اسی طرح عبادت کی روحانیت روز آنا بڑھتی ہے لیکن نظر نہیں آتی ہے تو ہم اس شیطانی دھوکے میں نہ آئیں اس بات کا خیال رکھیں اعتدال اور بیلنس کی ضرورت ہے عبادت کرتے رہنا ہے قبولیت مانگتے رہنا تو ایک بات یہ ہو اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں حدیث پاک تلاوت کی گئی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ بات بتائی روز دار کے دو خوشی ہے ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی رب کریم سے ملاقات کے وقت کی فرحت عند فطر افطار کے وقت خوشی پھر افطار کے وقت میں دو بات ہیں ایک تو وہ افطار کا بق جو روز افطاری مغرب کے وقت ہوتی ہے اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے روحانی خوشی ہوتی ہے ظاہری خوشی درسترخان کو دیکھ کر لڈو پھوٹنے لگتے ہیں چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے کہ افطاری اچھی لگتی ہے کہ سہری اچھی لگتی ہے تو وہ بھی بھولے گا کہ افطاری زیادہ اچھی لگتی ہے بچوں سے لے کر بڑوں کے چہروں پر روز آنا افطاری کے وقت ایک چہرے پر بھی خوشی اور اندر بھی خوشی تو ایک افطاری تو وہ ہے اور دوسری افطاری مہینے بھر کی افطاری جو عید کے روز آج کے دن میں روزہ رکھنا حرام رب کریم ہمیں سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ بس تم میرے آرڈر کے آگے سلنڈر ہو جاؤ سر تسلیم خم کر دو ہم کہیں بھوکا رب ہیں ہم غلام بیدام ہیں وہ جب جو کہیں جس طرح کہیں ہم کرنے کے لئے تیار ہیں یہی بندے مومن کی شان تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر یہ حدیث پاک کہ ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی عید کے دن ہے یہ خوشی کس کے لئے ہے جس نے عبادتیں کی ہوگی روزے تراوی تلاوت اور معمولات سب کا احتمام کیا ہوگا وہ اندر سے خوشی محسوس کرتا ہے اصل خوشی یہی ہے ہمارا تہوار غیروں کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ جان مال کی بربادی ہو پیسہ لٹاؤ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ ہماری عید عبادت کی کسرت ہے روزانہ پانچ ٹائم کی نماز عید کے دن عید کی ایک نماز اور بڑھا دی کہ مومن کی اصل خوشی رب کریم کی عبادت میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں یہ مومن کی اصل خوشی تو ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت اور رمضان المبارک کے اخیر میں ہمیں اس بات سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے وہ حدیث پاک یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور آج کے دن اللہ تعالی بندوں کی دعا قبول فرمانے والے ہیں تو ایک دعا بہت مانگنے کی ضرورت ہے کہ رب کریم جبرائیل علیہ السلام کی اس بدعا سے کہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی یہ جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی کہ وہ ہلاک ہو جائے کس نے بدعا دی ذرا اندازہ لگائیں چیف کمانڈر آف ملائکہ فرشتوں کی جماعت کے بوس نبی کریم علیہ السلام نے اس پر آمین فرمائے ذرا رکھ کر یہاں سوچیں کہ میرے سرکار تو کتنے بڑے رحم دل ہیں رحمت للعالمین ہیں ایک چور کا چوری کی وجہ سے اسلامی قانون کے مطابق ہاتھ کٹا جا رہا ہے سرکار رو رہے ہیں آپ امت کے تئین وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ بے حد مہربان تو سرکار اس وقت یہ فرما سکتے تھے جبرائیل آپ کون ہوتے ہیں میری امت کو بددعا دینے والے لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا آمین کی مہر لگا دی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ جبرائیل اپنی طرف سے بددعا نہیں دے رہے یہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے وہاں سے کہا جا رہا ہے بددعا دینے کے لیے اس لیے یہ بددعا دی گا اس بددعا سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے بہت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس بددعا اور اس آمین سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اس رمضان کے روزوں کو ہماری زندگی میں تقوی مل جانے کا ذریعہ بنا دیجئے اس طرح ہم دعاؤں کا احتمام کریں آج خوب دعا مانگیں اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی سخت بددعا کیوں ہیں اتنی سخت بددعا کہ وہ ہلاک ہو جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ رب کریم نے اس مہینے میں مافی کی سیل لگا دی تھی کہ بھئی روزوں کے ذریعے مافی روز آنا ایک بڑی تعداد جہنم سے آزاد رحمت کا اشرا مغفرت کا اشرا جہنم سے چھٹکارے کا اشرا شب قدر تاق راتیں اور لیلت الجائزہ انعام کی رات عید کا دن یہ سب مافی کی سیل ہیں اتنی ساری سیل لگا دینے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے محروم القسمت ہونے میں کوئی شکشبہ نہیں اس سے بڑا محروم کوئی نہیں وہ جبرائیل کی بدعا اور نبی کریم کی آمین کا مستحق ہو جائے سیل لگ گئی پھر بھی وہ اپنی معافی نہ کرا سکا تو بہرحال آج عید کے دن آسمانوں پر رب کریم کا اعلان ہو رہا ہے میرے بندوں اب بخشے بخشائے اٹھ جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں پر چلے کیفیت کا اندازہ لگائیں رب کریم آسمانوں پر قسم کھا کر کہہ رہے ہیں میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم رب کریم کو اپنی بات مضبوط کرنے کے لئے کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی لیکن رب کریم ہم بندوں کو یقین دلانے کے لئے اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم کھا رہے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ آج دنیا کی جو چیز مانگوں گے مصلحت دیکھوں گا مناسب ہوگا تمہارے فائدے کا ہوگا تو ضرور دوں گا اللہ تعالی سے ہم یہ بھی مانگ سکتے ہیں ہماری ضرورتیں جو ہو یا اللہ اگر وہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے مناسب بنا دیکھیں جب بندہ اللہ سے دین مانگتا ہے اللہ ضرور عنایت فرماتے ہیں دنیا مانگتا ہے بندے کی مصلحت دیکھتے ہیں اس کے لئے فائدہ ہے کہ نہیں تو آج ہم اللہ تعالی سے خوب دین مانگے دنیا مانگنا منا نہیں دعا ہمیں کیا سکھائی ربنا آتینا فی دنیا حسنا دنیا کا حسنا وفی آخرت حسنا دونوں جگہ کی حسنا اور اچھائی اور بھلائی ہم سب کو دے دیجئے معلوم یہ ہوا کہ دنیا بھی مانگے لیکن آخرت مقدم ہو دین داری مقدم ہو شریعت سنت کا احتمام مقدم ہو بندہ یہ مانگے اور اللہ نہ دے ایسا ہونی سکتا ہے تو ہم ضرور اس دعا کے مانگنے کا احتمام کر اس کے ساتھ یا تو عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے جس نے عبادتوں کے احتمام کے ساتھ رمضان گزارا آج اس کے لئے عید ہے اور جس نے ناقدری کے ساتھ گزارا عبادتوں کا احتمام نہیں کیا جبرائیل کی بدعا اور سرکار نبی کریم علیہ السلام کی اس آمین کی پکڑ میں آ گیا آج اس کے لئے عید نہیں آج اس کے لئے وعید کا دن ہے اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی بھی ہوتی ہے جو رمضان کے آخری دنوں میں جب عبادت میں اور زور لگانے کا وقت آتا ہے لیکن وہ ایک دوسرا کام کرتے ہیں رمضان کے بعد گناہ کی پلانی شروع کر دیتے ہیں چاند رات کو مجھے داڑی کٹانا ہے اور فلا وقت فلا گناہ کرنا ہے پچھر دیکھنا ہے ٹی وی جو رکھ دیا ہے اس کو نکال نا ہے بے حیائی اور گناہوں کی پلانی کرتے کہ ابھی تو ہم رکھے ہیں رمضان کی وجہ سے رمضان کے بعد یہ شروع کریں گے یہ بہت بڑے محروم لوگ ہیں ان لوگوں کو رمضان سے کچھ نہیں ملا اس لیے کہ انہوں نے ٹے کیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور گناہ سے بچ رہے ہیں صرف رمضان کے بقدر ہے بعد میں وہی شیطانی حرکت تو یہ بہت بڑے محروم القسمت لوگ ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ایک بات یہ رسکرنی ہے کہ حرم شریف میں امام صاحب نے ایک مرتبہ امام سعود الشرائم حفظہ اللہ کل جمعہ آ رہا ہے اور عید اور جمعہ دو خطبے جمعہ ہو اس عجیز نے سنا تھا تو اس میں امام سعود الشرائم نے ایک جملہ یہ فرمایا تھا من کان یعبد رمضان فإنہو قد مضا ومن کان یعبد اللہ فإنہو حی قیوم لا یموت ابدا ابدا کہ جو رمضانی مسلمان تھا صرف رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا رب رمضان رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے اللہ کے لئے عبادت اور رمضان کے بعد بھی ان انوارات اور برکات کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کا احتمام کرنا ہے عید کی نماز میں ہم ذرا غور کریں عید کی نماز میں ازان نہیں اقامت نہیں کیوں اب بندوں کو بلانے کی ضرورت نہیں بندے ٹرین ہو چکے ہیں اب بلا بلائے عید کے دن وہ مافی لینے کے لئے میری رضا کا پروانہ لینے کے لئے بلا بلائے آئیں گے جمعہ میں خطبہ جمعہ سے پہلے ہوتا ہے عید کے دن کہہ دی آج خطبہ بعد میں ہوگا پہلے بندے میرے دربار میں دو رکعت سر نیاز خم کریں گے میں ان کو انعام سے نواز ہوں گا اس کے بعد تمہارا بیان اور خطبہ ہوگا تو بہرحال عید جو ہے بڑی خوشی کا موقع ہے اللہ عزوجل ہم سب کو ایسی خوشی بار بار نصیب فرمائے مکمل اطاعت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے سچا پکا مومن بنائیں ایک لطیفہ عرص کریں اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرنا ہے کہ ایک مرتبہ تین دوستوں نے مل کر ایک بائی خریدی اس میں ایک مسلمان تھا ایک کرشن تھا اور ایک ہندو تھا بائی ایک ہے چلانے والے تین تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایک دن تینوں لے کر جائیں گے تو پہلے دن ہندو لے کر گیا اس پر اوم کا اسٹیکر چھپکا کر لائے اور کہا کہ بائی ہندو ہو گئی دوسرے دن کرشن لے گیا وہ کروس کا اسٹیکر چھپکا کر لائے اور کہنے لگا کہ یہ عیسائی اور کرشن ہو اب تیسرے دن کیا علامت ہے تو بلتے دیکھو وہ چاند تارے کے پرچم ہے نا اس سے پتا چاہ ذرا ہم سوچیں کیا اسلام اور مسلمانوں کی یہ علامت تھی کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہاں ازانے اور نماز زندہ ہے یہاں داڑیاں اور پردے زندہ ہے یہ علامت ہماری تھی تو بہرحال ہے تو ہسنے کے لئے لطیفے کی بات لیکن اس سے پیغام اور مرال یہ ہے کہ اسلام صرف خطنہ کا نام نہیں اسلام صرف زید عمر بکر نام رکھ لینے کا نام نہیں اسلام صرف عائشہ فاطمہ نام رکھ لینے کا نام نہیں مکمل نظام زندگی لائف اشتائل شریعت اور سنت پر آجائے رمضان اور عید کی طرح پوری زندگی ہو جائے یہ جو ہے اصل اسلام ہے یہ اصل شریعت ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے تو آج کے اس مبارک دن میں ہم رب کریم سے خوب مانگے اللہ تعالی سے دین مانگے ضرور اللہ دیں گے شریعت سنت کا پابند بنا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے حدیث پاک سے یہ چھے روزوں کا ثبوت ہے اور کرم یہ کہ یہ چھے روزے پورے شوال میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں دوسرے دن سے یہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے عید کے بعد دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے اللہ نے کرم فرما کہ عید کی خوشیاں ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن کسی جگہ دعوت ہو سسرال میں جانا ہو رشتہ داروں میں جانا ہو تو رب کریم نے یہ کرم کیا ہے پورے شوال میں چھے روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہم ان روزہ رکھ چھے روزوں کا بھی احتمام کریں رمضان کے بعد کی زندگی بھی شریعت و سنت پر باقی رہے اس کی فکر کریں اللہ عز و جل کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نواز اور ہم سب کو توفیق عمل سے نواز اور دعا سے پہلے اب ہم عید کی نماز کا طریقہ سن لیتے ہیں عید کی نماز کے بارے میں پہلے نیت سن لیں کہ میں دو رکعات عید الفطر کی چھے زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ کے پیچھے اس امام صاحب کے چونکہ بہت ساری جگہوں پر لوگ ڈاؤن کیسی کیفیت ہے گھروں میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے عید کی نماز کا لوگ ڈاؤن میں پڑھنا اور گھر میں اس کی کیا ترتیب ہوگی عورتیں کیسے جوئن ہوگی اس پر ہمارا مستقل ویڈیو آسان دین چینل پر ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس وقت عید کا مختصر طریقہ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح نیت کرنا ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نہیں کریں گے دل میں یہ نیت سوچ لیں گے تو بھی نیت ادا ہو جائے گی زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے اب ترتیب یہ ہوگی کہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد ہمیں سنا پڑھنا ہے اور تین ذائی تکبیریں جو ہمیں پڑھنی ہے پہلے اللہ اکبر سنا پڑھیں گے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیسری ذائی تکبیر کے بعد ہاتھ کو بانگ لینا ہے اللہ اکبر سنا پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر کہہ پھر الحمد شریف صورت اور اسی ترتیب سے پوری رکاق پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دوسری رکاق جب شروع ہوگی تو پہلے الحمد شریف پھر اس کے بعد صورت ملائیں گے اور پھر اس کے بعد تین زائی تکبیریں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑیں گے یہ تین زائی تکبیریں ہوئی اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکو میں جائیں گے تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پہلی رکاق میں تین زائی تکبیریں سور فاتحہ سے پہلے ہیں دوسری رکاق میں تین زائی تکبیریں سور فاتحہ اور صورت کے بعد ہیں اور پہلی رکاق میں تین زائی تکبیروں میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے سور فاتحہ اور صورت پڑھنے کے لیے دوسری رکاق میں تیسری زائی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا نہیں اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جانا ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے اسی ترتیب سے ہمیں نماز پڑھنی ہے دعاوں کا احتمام کرنا ہے آپ تمام حضرات کو عید کی پھر ایک مرتبہ دھیر ساری مبارک بادیاں دعاوں کی درخواستیں اپنے لئے بھی دعا کریں امت اور انسانیت کے لئے بھی دعا کریں اس بیماری اور وبا کے دور ہونے کے لئے بھی دعا کا احتمام کریں اور ہمارے جو فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے